ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا یہ اللہ کی عذابوں میں سے عذاب ہے عبادت کی توفیق نہ ہونا یہ اللہ کی عذابوں میں سے عذاب ہے حیرت کی بات یہ ہے شائری سن کر آنکھوں میں آسو آتے ہیں شائری سن کر آنکھوں میں آسو آتے ہیں گناہ کے اشار سن کر آنکھوں میں آسو آتے ہیں قرآن کی تلاوت سن کر آنکھوں میں آسو کیوں نہیں آتے یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی نہیں ہے تو کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں احساس کرو غور کرو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اس لیے کہ اس دنیا میں ہم اس لیے آئے کہ اس دنیا کی تیاری کریں آخرت کی تیاری کریں افسوس جس قوم کو اللہ نے آزمائش کے طور پر دنیا میں بھیجا ہو جو قوم آزمائش کے طور پر دنیا میں آئی ہو وہ قوم گناہوں میں ڈوب گئی وہ قوم برائیتوں میں ڈوب گئی وہ قوم آبارکی میں ڈوب گئی ذرا سوچو تو سہی جو آزمائش گاہ میں ہو جو امتحان گاہ میں ہو جو اگزام حال میں ہو ارے شریر سے شریر بچہ بھی اگر اگزام حال میں بٹھایا جائے تو وہ سنجیدہ ہو جاتا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے ہم نے تم کو امتحان حال میں بھیجا ہم نے تمہیں امتحان گاہ میں بھیجا یہ آزمائش کی جگہ ہے امتحان کی جگہ ہے امتحان کی جگہ کوئی شائری نہیں ہوتی کوئی ہنسی مزاق نہیں ہوتی کوئی گانے باجے نہیں ہوتے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوتا حال تو یہ ہوتا ہے کہ دوست بھی دوست سے جی چھوڑا کے سوچتا ہے ارے وقت بچاؤ کیونکہ اپنا کام پورا کرنا ہے اگر ہم نے ٹائم نہیں بچایا تو ناکام ہو جائے تو امتحان حال میں بیٹھنا شریر سے شریر بچے کو بھی سنجیدہ بنا دیتا ہے ہماری گہر سنجیدگی کی انتہا ہے آزمائے تمہارا امتحان لے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے اور وہ کون سا گناہ جو ہمارے اندر نہیں دل بہلانے کے لطیفے سنے جارے ہیں کامیڈی کرنے والوں کے شو دیکھے جارے ہیں مسجد میں آنے کی توفیق نہیں اور اپنی راتوں کو جرائم میں گزارے جارے ہیں آپ دیکھئے آج مسلمانوں کی راتیں کہاں گزر رہی ہیں نکڑ پر مسلمانوں کی راتیں کہاں گزر رہی ہیں ہوتلوں میں مسلمانوں کی راتیں کہاں گزر رہی ہیں گناہوں کے اڈوں پر شراب کے اڈوں پر موسیقی کے اڈے پر گناہ کے اڈے پر سوچو ایک وقت تھا ہماری راتیں کہاں گزرتی تھی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں مولانا اتنا نہ ڈراؤ کہ اللہ کریم نہیں میں نے کہا ان کی زندگی دیکھ جن کو میرے رسول نے اپنی زبان سے جنت کی زمانتیں دی تھی ان کی راتیں کیسے گزرتی تھی سیدنا فاروق اعظم اپنی داڑی کو پکڑ کر کے روتے تھے اور عرض کرتے تھے مولا عمر پر رحم فرما مولا کائنات سید السادات باب مدینہ العلم سیدنا علی کرم اللہ وجہوالکریر جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار جن کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار جو خاتم الولایت مولا کائنات ان کی راتوں کے بارے میں آتا ہے جب رات کا آخری پہر آتا تو مولا کائنات اللہ کے خوف سے ایسے روتے اور ایسے گریہ وزاری کرتے جیسے ساپ کا دسا ہوا تڑپتا تھا ایسے مولا کائنات اللہ کے خوف سے تڑپتے تھے اور رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے تھے جن کو جنت کی بشارتیں دی گئیں وہ اس طریقے سے آنسو بہائیں وہ اس طریقے سے روئیں اوروں کی بات تو جانیں دیجئے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی گلیوں میں نکلتے ہیں اور گلیوں میں نکل کر کے دیکھتے ہیں کہ جن کی میں نے خود تربیت کی میں نے جن کو خود تیار کیا میں نے جن کو اللہ کی معرفت عطا کی ذرا ان کی راتیں کیسے ہیں غور کرنا حضور امت کی راتوں کو چیک کرنے کے لیے نکل رہے ہیں حضور امت کی راتوں کو دیکھنے کے لیے نکل رہے ہیں کہ مدینہ والوں کی راتیں کیسی ہیں اللہ ہو اکبر لیکن آج کے ماحول کی طرح وہاں ایسے رات میں کوئی چاندنی ماحول نہیں ہوتا تھا ایسے وہاں رات کے وقت میں اللہ ہو اکبر بھیڑ کا ماحول نہیں ہوتا تھا اللہ اللہ صوفیہ فرماتے ہیں جیسے پرندے شام کا انتظار جنگل میں کرتے ہیں کہ سورج غروب ہوگا اور ہم اپنے گھوستوں کی طرف جائیں گے ویسے وہ اللہ والے شام کا انتظار اس لیے کرتے تھے کہ دن کی مشروفیت سے نجاب ملے گی اور ہم مسلح پر آسووں کی سوگات پیش کرنے کے لیے پہنچیں گے ان کی راتوں کا حال یہ تھا اللہ ہو اکبر ان کو راتوں سے پیار اس لیے تھا ان کو راتوں کا انتظار اس لیے تھا کہ اللہ کی عبادت کریں گے آسووں کی سوگات پیش کریں گے رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں گے اللہ ہو اکبر مصطفیٰ جانِ رحمت اپنے امت کی راتوں کو چیک کرنے کے لیے احوال دیکھنے کے لیے گھر سے نکلے میرا قیدہ یہ ہے اشارہ مل رہا ہے حضور امت کی راتوں کو چیک کرتے ہیں اشکِ مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں اگر حضور ہماری راتیں دیکھ رہے تو حضور کا دل خوش ہوتا ہوگا یا دکھتا ہوگا ہم راتوں کو کیا کرتے ہیں وہ مسلوں کے لیے راتوں کا انتظار کرتے تھے اور ہم گناہوں کے لیے راتوں کا انتظار کرتے ہیں ان کو راتیں کم پڑتی تھی اللہ کی عبادت کے لیے اور ہمیں راتیں کم پڑتی گناہ کے لیے کتنا بڑا علمیاں ہیں جب میری قوم کے نوجوان راتوں کو مسلے پر رو کر گزارتے تھے تب یہ امت غلام نہیں تھی بلکہ آقا تھی تب یہ امت بھکاری نہیں تھی بلکہ داتا تھی جب میری قوم کے جوان اللہ کی بارگاہ میں آسووں کی سوگات پیش کرتے تھے تو کوئی آپ کو ملک سے نکالنے کی بات نہیں کرتا تھا لوگ آپ کو اپنے ممالک میں نجا کر بسانے کی بات کرتے تھے جب تک کہ پاک دامنی ہماری پہچان تھی اس وقت تک لوگ ہمیں عزت کی لگاہ سے دیکھتے تھے زلیل نہیں کرتے تھے آج اپنی راتوں کا اندازہ کرو ہماری راتیں نکڑوں پر ہوتلوں پر اور اب تو علیہ عزباللہ فیشن کے نام پر ایسے معاملات چلے ہیں کہ رات رات بر نوجوان جو سمجھتے کہ یہ گناہ ہے ہی نہیں کوئی اپنی راتوں کو کلب میں گزار رہے کوئی اپنی راتوں کو دھابے پہ گزار رہے کوئی اپنی راتوں کو ہوتلوں پہ گزار رہے میں یہ نہیں کہتا ہوتل میں کھانے نہ جاؤ میں یہ نہیں کہتا دھابے پہ کھانے نہ جاؤ لیکن یہ کون سے دانشمندی ہے کہ پوری رات آپ کسی ہوتل میں گزار دیں پوری رات آپ کسی ڈھابے پہ گزار دیں ہسی مزا کرتے ہوئے ہکہ پیتے ہوئے اور وہ بھی آج کل کے نوجوان پتہ نہیں کیا لط لگیے ہکے کی نہ اس کو گناہ سمجھا جاتا ہے آپ سے پشتاؤں کیا اس انگل سے آپ ہکے کو نہیں دیکھتے کہ جن جن فلیور کہ تمباکو اور جو چیزیں آپ مہنگی مہنگی ہزارہ روپے کی استعمال کر کے دھوا اڑا دیتے ہو کیا قیامت کے دن اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا جس قوم کی بچیاں لوجوں میں غربت کی وجہ سے بیچی جا رہی ہو اس قوم کے جوان اگر ہزارہ روپے ہکے کی نظر کر دے تو کیا ان سے پوچھا نہیں جائے جس قوم کی بیٹیاں سگلالوں پہ بھیک مانگ رہی ہو کیا اس قوم سے سوال نہیں ہوگا کہ انہوں نے حقے کے نام پہ ہزاروں روپے خرچ کر دیئے تھے کس بلا کی میں سے اے سرشار ہم دن دھلا ہوتے نہیں ہشیار ہم مٹنے والی قوموں کا طریقہ وہی ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہیں اکبال نے ایک صدی پہلے کہا تھا نہ سملو گے تم مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستان ہوگی ہکے کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے میں کوئی فتوہ دینے نہیں آیا لیکن اس اعتبار سے کہ اپنے ہزاروں روپے آپ آگ میں جلا رہے ہو اور یاد رکھنا یہ ہکہ ہی ہے جو آپ کو شگریٹ قادی بنائے گا کیونکہ آپ ہکہ لے کر کے ہر جگہ تو جا نہیں سکتے تو بعد میں شگریٹ پی لیکن عادی بن رہے ہیں جوان اور پھر شگریٹ جو کر رہی ہے پھیپڑوں کو خراب کر رہی ہے دل کو خراب کر رہی ہے دماغ کو معاف کر رہی ہے ہو کیا گیا ہے اور پوری پوری رات دھابے پر گزر رہی ہے جو رات پوری دھابے پر گزار کے صبح گھر پہنچے گا وہ ڈیوٹی پک اپ جائے گا وہ تجارت کے لیے کب جائے گا وہ کمائی کے لیے کب جائے گا ہوتل میں کھانا کھانے کی ضرورت بھی کھانا کھائیں نکل گئے ضرورت پوری ہو گئی تو نکل جاؤ کیوں کب چھپ کرتے ہو ارے مسجد میں جب ضرورت پوری ہو جائے تو قرآن کہتا ہے نماز پڑھ لیے تو باہر نکلو اگرچہ یہ سیغ عمر نہیں ہے حکم نہیں ہے لیکن اباہر کے لیے تو ہے نا کہ نکلو اور کیا کرو اللہ کا فضل تلاش کرو یعنی اپنے کاروبار میں نچاؤ کہیں ایسا نہیں مسجد میں جمعہ کے دن کہا جا رہا ہے کہ نکلو مسجد سے اور اللہ کا فضل تلاش کرو جب وہاں ضرورت پوری ہونے کے بعد مسجد سے نکلنے کو جائز قرار دے دیا گیا حالانکہ یہودیوں کے یہاں پورا سنیچر کا دن کاروبار بند کرنے کا حکم ہے یہ عیسائیوں کے یہاں پورا ادوار کے دن کاروبار بند کرنے کا حکم ہے اور ہمارے یہاں جمعہ المبارکہ عید کا دن سب سے زیادہ مبارک دن ہے لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ جمعہ کے دن کاروبار بند کرو ہمیں کسی دن کاروبار بند کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ فرمایا ازان اوڈی علی صلاح امی یومی جمعہ فسوئلہ ذکر اللہ وزر البائی ازان سے پہلے کاروبار کر سکتے ہو مگر ازان سنو تو کاروبار بند کر کے اللہ کے ذکر کے لئے دوڑ پڑھو اللہ کی عبادت کے لئے دوڑ پڑھو جمعہ